اور اگر کچھ دیر لگتی ہے تو اللہ کی اندھیر ہے اندھیر نہیں ہے اس کی دنیا میں اندھیر نام کی کیونکہ آپ دیکھئے سورج اگر ایک ملک میں ڈوپتا ہے تو دوسرے ملک میں روشنی ہو جاتی ہے اللہ کی دن ملک میں کہیں بردنی کہتے ہیں کہ وہ انگریزوں کے حکومت میں کبھی سورج ڈوپتا نہیں تھا اللہ نے سورج بنایا ہے ہی روشنی کی دیئے آپ بھی کہ اگر پاکستان میں اندھیرہ ہو جائے تو اسٹلیا میں دن ہو جاتا ہے اسٹلیا میں رات ہو جائے تو امریکہ میں دن ہو جاتا ہے تو اس کے دنیا میں دیر اندھیر ہے ہی نہیں دیر لگتی ہے آپ کیاں چوبیس بندے لگتے ہیں دن کی آنے میں مگر ہمیشہ کا اندھیرہ کبھی نہیں ہوتا اس کے ہمیشہ اللہ سے پورا یقین کے ساتھ مانگنا چیئے تو بہرحال اسمہِ حسنہ اللہ کے بہترین نام پہلے اللہ اور پھر اس کی صفات اللہ کونسا نام ہے اللہ اس کا ذاتی نام ہے اس کے بعد دوسرا بڑا نام الرحمن بڑا رحم کرنے والا بڑا مہربان الرحیم نہایت رحم والا ایسا رحم رحم والا جس سے زیادہ کوئی رحم تری نہیں سکتا ہے اچھے کہ رحمان اور رحم کا فرق کیا ہے رحمان وہ ہے کہ جو دنیا آخرت میں رحم کرے جو سوال کرے اور نہ کرے ہر ایک کو دیتا ہے وہ یہ رحمان ہے اور رحم جو ہے اس سے مسلمانوں کی لئے تو ایک تو وہ کہ رحم اس نے سب پہ کھول دی ہیں دروازے اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے وہ رحمان ہے اسی لئے وہ بھی زندہ ہیں ان بہت زیادہ مہربانی ہے اس کل لیکن رحم کا وہ حصہ جو صرف مومنین پر ہے اسے رحم کرنے ایک روشنی جو ہے وہ ایمان والوں کیلئے ہے ایک روشنی سب کیلئے ہے تو وہ غیر مسلم کو بھی دیتا ہے انہیں آپ کبھی کسی غیر مسلم کو یہ سمجھ کے قتل نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا ہے وہ اس کا اور اللہ کا رشتہ ہے جسے یہاں ایک میں بتا دوں کہ اللہ تعالی نے انسان کو دو حصوں میں بانٹا ہوا ہے جس میں ہیں میں ہوں یا آپ ہیں میرا ایک حصہ جو وہ اللہ کے لئے ہے اس کی عبادت کرنا اس سے مانگنا وہ اس کے لئے ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ دنیا کے لئے ہے وہ دنیا سے رشتہ رکھنا اپنے ماں باپ سے ان کا حق نہیں بانا اپنے بیو بچوں سے ان کا حق نہیں بانا بیو بچوں کو ہمارا حق نہیں بانا چاہیے پھر پروسیوں کو حق نہیں بانا پھر اس کے بعد دوستوں کا حق نہیں بانا پھر عام لوگوں کا حق نہیں بانا غریموں کا حق نہیں بانا کسی نے آپ پہ مہربانی کی اس کا حق نہیں مانا تو حق جو ہے وہ دو طرف دو حصے میں بارتے ہیں ایک اللہ کا حق اور ایک انسانوں کا حق اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ اور یہ حقوق العباد بندوں کے حق اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کبھی اپنے حق کو معافی کر سکتا ہوں تمہیں الملکو ساری چیز اس نے پیدا کی ہے سب کو جسی کے وہ بادشاہ ہے وہ قدوس ہے پاک ہے کوئی برائی اس کے قریب جائیں نہیں سکتی ہے السلام ہو سلامت رکھنے والا وہی سلامتی ہے آپ اس کا نام لیتے رہی ہے کبھی بربادی آپ کے قریب آئے گی نہیں تباہی آپ کے قریب آئے گی نہیں یہ وہ نام ہے جو آپ کو تباہیوں سے دور رکھتا ہے مومنوں امن دینے والا جو بیچینی دور کرے ایمان اور سکون عطا کرے اس لفظ کو دور آتی رہی ہے یہ آپ کا جہے وہ سکون گیا وہ واپس لوٹا دے گا آپ کو مہمینوں سب پر طاقت رکھنے والا سب پر ہر چیز اس کے پکڑ میں ہے ایسا کوئی بھی نہیں جو اس کے پکڑ سے باہر ہے ایک شخص جو آپ کو ڈرائے رکھتا ہے یاد رکھی ہے وہ بھی اس کے پکڑ میں ہے جس کو آپ ڈراتے ہیں یاد رکھی آپ بھی اس کے پکڑ میں ہیں تو دنیا کے کوئی چیز اللہ کے پکڑ سے باہر نہیں ہے العزیز و نگہبان جو سب پر غالب آئے دنیا کے کوئی چیز اس کے پکڑ سے باہر نہیں ہے الجبارو سب سے بالا سب سے اوپر اور جو جبر کرتا ہے اس کو پکڑتا ہے وہ اس لئے میں نے بتایا آپ کو کہ جب کبھی احساب کوئی بھائم آئے تو الجبارو 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 یہ اتنا پڑتے رہی ہے وہ دیکھیں پھر آپ کے کیسے سنتا ہے سر ظالم اور مظلوم دونوں پر اس کی نظر ہے سب پر نظر ہے المتقبرو جو اپنی ذات کے مقابلے میں سب کو حقیر ہے مطلب سب چیزیں اس کے مقابلے میں حقیر ہیں چھوٹی ہیں وہ اتنا بڑا ہے میں نے جیسے ابھی ہمالیاں پہاڑ اور سمندر کی مثال دی وہ ہے بڑائی صرف اس کی لئے پیدا ہوئی ہے نہیں دیکھئے آپ کو اللہ تعالیٰ کسی بھی فیل میں بڑائی بڑائی کیا دیتا ہے آپ کو نام دیتا ہے آپ کو دولت دیتا ہے مگر اس نام اور دولت سے اگر آپ میں کوئی ایک اہنکار اور ایک گھمن پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کر کے پہلے دن نکال دیجئے سر یہ وہ زہریلا پیڑا ہے جس آنگن میں لگے وہ آنگن کے سارے لوگوں کو مار دیتا ہے اور دل کی آنگن میں آپ کو جتنی بھی شراف و تری مانداری رہتی ان کو خصف کر دیتا ہے تو جس انسان نے اپنے اندر سے گھمن نکال دیا غرور نکال دیا وہ اصل میں انسان ہے جیسے اللہ تعالیٰ ایک قدوس اس کا نام ہے یہ اس کی خوبی ہے کہ کوئی عیب اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا انسان کو بھی چاہیے کہ جتنی بھی عیب اس کے پاس آتے ہیں اور شیطان ان کے طرف پھیکتا ہے ان عیبوں کو دور رکھنے کی کوشش کرے یہ تکبر اور گھمن اور غرور دوسرے کو نیچی نگاہ سے دیکھنا یہ وہ غرور ہے جو انسان کا ایمان جلا دیتی ہے اس کے اچھائیوں کو جلا دیتی ہے یہ نکال دینا چاہیے